حضرتِ وَلِیِ اَسْعَ جَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فَرَضُ شَرِیف کی عیبتِ سُغرہ کے دور ایک شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے جو امام کے نوہ و اربع جو چار خاص نائب تھے ان کے ذریعے امام سے خطو کتابت کرتے تھے جہاں تک مجھے نام یاد آتا ہے ام کا نام قاسم ابن علی اور وہ خودستان کے رہنے والے تھے اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آٹھ میں امام سے لے کے گیار میں امام تک چار اماموں کے ساتھ نے موقع ملا تھا دین کے سیکھنے کا یعنی چار اماموں کے صحابی دین ان کی وفات جب ہوئی ہے تو ان کی عمر ایک سو بیس یا ایک سو تیس سال تھی امام سے ان کی خطو کتابت تھی یہ خطوط لکھوا کے لکھے بیٹھتے تھے اور امام حاصل مسائل کے جواب دیتے تھے یا ان کی اپنے مسائل ہوتے تھے یا دوسروں کے پوچھے ہوئے مسائل ہوتے تھے آخر مرمین کے بیس یا تیس سال جو زندگی کے اختتامی حصہ تھا اس میں ان کی آنکھوں کی بصیرت چلی گئی تھی روایت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ بصیرت چلی گئی تھی بصیرت چلی گئی تھی آنکھوں کی لیکن موت سے پہلے وہ بھی واپس آگئی تھی کیوں واپس آگئی تھی اور کیوں چلی گئی تھی دونوں وہ مالک جانے بہرحال ان کی زندگی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جناب قاسم ابن عالی امام کے طرف سے ان کے نام بہت دن ہو گئے تھے کوئی محقی نہیں آئی تھی کوئی خط نہیں آیا تھا تو یہ بہت افسردہ تھے نامینہ ہو چکے تھے بہت افسردہ تھے کہ تنہوں نے مولا کی کوئی تحریر میرے نام نہیں آئی یہ شرف نہیں ملا مجھے محروم ہو گیا میں اس سے ایک طرح کی بیچے نہیں تھی ان کے اندر کہ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام نے یہ تحریر بھیجی ہے انہوں نے لی آنکھوں سے لگائی سندہ شکر کیا اس کے چونکہ خود نابینا ہو گئے تھے اس لیے جو ان کے ان کے پاس ان کے خاص اور محتمت انسان تھے جو ان کے خطوط پڑھتے بھی تھے اور جوابات لکھتے بھی تھے ان کو قاسم نے دیا کہ یہ خط پڑھو پڑھ کے سناو تو انہوں نے امام کا خط پڑھ کے سنانا شروع کیا اور ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے وہ رک گئے جو رکے تو جناب قاسم نے کہا کہ کیا بات ہے کیا مولا نے میرے بارے میں کوئی بری خبر دی ہے کیا بات ہے کیوں رک گئے تو پڑھتے کیوں نہیں کہا مولا نے میرے بارے میں کوئی بری خبر دی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں امام نے لکھا ہے کہ اے قاسم اس خط کے ملے کے چالیس دن ٹھیک چالیس دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی آپ کی موت کی خبر ہے اس میں تو رکے کے اس لیے کہ کیسے اندر سے پڑھ دیں کہ چالیس دن میں مر جائیں گے اب موت کی خبر آئی ہے ہے کون جسے موت کی خبر مل نہیں چار اماموں سے براراس ان کی زندگی میں ان کی خدمت میں بیٹھ کے تین کا سیکھنے والا اور اس کے بعد آخری امام سے مسلسل خطوں کتابت کے ذریعے زندگی کی راہنمائی لینے والا جس نے ایسی زندگی اور جو اتنا مطبط امام ہیں آخر ہر ایک انام تو خط لکے نہیں بیٹھ دیتے جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں شیعہ ہیں ان کے درمیان وہ چند ہی لوگ تو ہیں جن سے امام کا رابطہ جن سے خطوں کتابت ہے تو اتنے انسانوں میں چیدہ اور چونندہ اور منتقب ہیں کے نہیں ہیں اس لحظ کے امام ان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ان کو خطوط لکھتے ہیں اور امام کو خطوط لکھتے ہیں اور امام ان کو جواب دیتے ہیں جس نے چار اماموں کے ساتھ جنگی میں سر کی ہو چار معصوموں کو دیکھا ہو چار معصوموں سے سیکھا ہو ہم میں سے کوئی ہے ایسا نہیں اس کے بعد اثر غیبت میں بھی امام سے رابطے میں ہو ہم میں سے ہے کوئی اثر نہیں جو اتنی اچھی اور معتبر اور معتبر دینی زندگی بسر کر رہا ہو کہ زمانے کا امام ان کو اس لحظ سمجھتا ہو کہ ان سے خطوں کی تعداد کرے جب انہیں خبر موت ملتی ہے تو سب سے جملہ جیسے امام کو پڑھتے ہیں کہ اس خط ملنے کے چالیس دن کے چالیس دن کے بعد تمہیں موت آ جائے گی برجستہ قاسم کہتے ہیں افی سلامت من دینی میرا دین سالم اور واقع ہوگا کہ نہیں یعنی اگر موت آئے اور دین سالم ہو تو زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر دین سالم نہیں ہے تو سب پر بات ہے خط پڑھنے والے نے خط آگے بڑھایا کہ امام نے لکھا ہے کہ اس خط کے ملنے کے چالیس دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی اور اے قاسم امام نے لکھا ہے کہ تمہارے کفن کے لیے چھ پیس چھ پارچے چھ کپڑے وہ بھیج رہے یعنی اتنا عزیز ہے کہ کفن بھیج رہے اور کفن بھی مستحب کے ساتھ بھیج رہے کہ تمہارے کفن کے لیے چھ پارچے چھ پیس بھیج رہے قاسم کا جواب مل گیا کہ نہیں مل گیا عزیزو جیسے ہی قاسم کے تمام خیال آیا کہ میں مروں گا تمہارا دین صحیح سالم ہوگا کہ نہیں ادھر امام کے خط کی تحریح نے کہا ہم تمہارے لیے کفن بھیج رہے ہیں اب فیصلہ خود بخود ہو گیا اگر موت صحیح راستے پہ نہ ہوتی تو امام کفن ہرگز نہ بھیجتے امام کا کفن بھیجنا بتا رہا ہے دین صحیح سلامت لگے اس دنیا سے جانے والے میرے عزیزو اگر قاسم کا کردار اتنا عظیم تھا کہ امام ان کے لیے کفن وقت موت بھیج سکیں تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسی زندگی بسر کریں کہ دین کو سلامت لے کے اٹھیں امام کے ہاتھوں سے کفن نہ ملے مگر تم سے کم امام کے چہرے انوبر کی زیارت کرتے ہوئے ایک سلامات بھیجے محمد وآلہ